اسلام علیکم ویلکم بیک گروہ سٹوڈیو تو آج کے لیکچر میں ہم تھری سکسٹی رینڈر کی اوپر ڈسکس کریں گے کہ ہم تھری ڈی میکس میں تھری سکسٹی رینڈر کیسے نکالتے ہیں دن اگر ہمیں تھری سکسٹی رینڈر کا ویرچول ٹور کرنا تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں اور اگر ہم نے اپنے کلائنٹ کو کچھ اس طرح کا رینڈر بیجنا ہو تو وہ کیسے ویرچول ٹور کر سکتا ہے اسی کے اوپر ڈسکس کریں گے سو یہاں پہ میں نے ایک رینڈر نکالا ہوا ہے اسی کا ویرچول ٹور کریں گے سو اس کے لئے میں ایک ٹول یوز کرتا ہوں آہ بعد میں ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور یہاں پہ میں سمپلی پریویو کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایک پروپر ٹور ملے گا آہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کرینڈر کس طریقے سے ہے یہ آٹومیٹک بھی ورک کرتا ہے یعنی یہ دیکھ ایک انیمیشن کریئٹ ہو رہا ہے تھری سکسٹی آہ کچھ اس طریقے سے بھی ادروائز آپ اس کو کچھ سے بھی مینولی بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری سیلنگ کس طرح کی رہے گی ہماری جو آہ والز ہیں وہ کس طرح کی رہے گی روم کی سو کچھ اس طریقے سے ہم آہ جو ہے وہ اس کا ٹور کر سکتے ہیں آہ سو اس کے لئے جو ٹول یوز ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہم ڈسکس کریں گے ڈیفرنٹ ویز ہیں جن کے تھوہ ہم آہ جو وی آر ٹور کر سکتے ہیں آہ سو اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور آپ 3 ڈی میکس وی رے کرونا ڈی فائی رینڈر اینڈ لومیان فری اف کورس ایکنا چاہتا ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوسنگ ساتھ شیئر کریں آہ سو سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہم کچھ اس طرح کا رینڈر کیسے نکالتے ہیں دین اس کا کچھ اس طرح کا ویرچول ٹور کیسے کرتے ہیں سو اس کے لیے میں 3 ڈی میکس وی پر جانا پڑے گا یہاں پہ سیمپل میں نے ایک فائل جو ہے وہ اپنی کریئٹ کی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سو کچھ اس طرح کا ویو ہے ہمارے پاس اس کرٹن کو یہاں پہ میں ہائٹ کر دیتا ہوں سو کچھ اس طرح کا ہمارے پاس ایک روم ہے یہ ہے ایک ڈاکٹر کا روم ہے اور ڈاکٹر آفیس ہے تو اس کو میں نے ڈیزائن کی ہے آہ سو اس کا اگر ہمیں 360 نکالنا ہو کچھ اس ٹائپ کا آہ لائک دیس آہ سو وہ ہم کس طرح کرتے ہیں تو اس کے لیے سیمپل آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا آہ ایک دفعہ اب ٹاپ پہ آجائیں آہ سو یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں اور آہ یہاں پہ میں ٹاپ کر لیتا ہوں ہم ایک دفعہ جو انوائرمنٹ ہے اس کو ہٹا دیتے ہیں ایٹ پریس کرتا ہوں یہاں پہ یوز میپ کو ہم آنڈ چیک کرتے ہیں سو اب ہمارے پاس یہ کچھ اس طریقے سے اور آر ڈیو کر کے میں سنگل وینڈو پہ آ جاتا ہوں ایف تھری پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ایک پورا جو ہے وہ ٹاپ ویو ہے اب ہمیں اس کے سینٹر میں ایک کیمرہ جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا آہ دن اگر آہ وہ کیمرہ سینٹر میں سیٹ کریں گے تو آبیسلی آپ کے پاس جو ہے وہ سارے ویو نظر آئیں گے سو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو میں یہاں پہ سی پریس کرتا ہوں یعنی کیمرے کی کمانڈ پریس کرتا ہوں اور کیمرہ نمبر سکس کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس سینٹر میں ایک کیمرہ لگا ہوا ہے اور سیمپل ہم اس کو سیلٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ سو یہ ہمارے پاس یہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے آہ سو آپ نے سینٹر میں کیمرہ کیسے سیٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیمپل آپ یہاں پہ جائیں کیمرہ کی اوپر اور یہاں پہ سٹینڈر میں جائیں ویرے میں جائیں اور یہاں پہ ویرے فیزیکل کیم آہ سو ویرے فیزیکل کیم کرنے کے بعد آپ جہاں سے جو ہے وہ ایک کیمرہ لے سکتے ہیں سو یہ میں نے ایک کیمرہ لے لیا لیکن اب یہ سینٹر میں نہیں ہے سو سمپل اس کو میں یہاں پہ سلٹ کروں گا اور ایک دفعہ ہم اس کو جو اسلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سٹریٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب بالکل ہمارا سٹریٹ رہے گا اوکے کچھ اس طریقے سے اور اب آپ نے سمپل آہ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو کیمرے کو پکڑیں یہاں پہ آپ ایک دفعہ سی پریس کریں اور یہاں پہ کیمرہ نمبر سیون کر دیں کیونکہ یہ مرپس کیمرہ نمبر سیون ہے سو یہاں پہ ہم سیون کر دیتے ہیں جیسے سیون کریں گے تو یہ بہت ڈاؤن جا رہا ہے اس کو ہم تھوڑی سی جو ہے وہ آہ آئی فیلڈ کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے یعنی جو ہمارا آئی لیول ہے اس کے ہم اوپر لے کر آئیں گے اور یہاں پہ ہم اس کو ٹاپ کریں گے ٹاپ کرنے کے بعد اس کو سینٹر میں لے آئیں گے سو یہاں پہ میں تھوڑا سا موو کرتا ہوں سینٹر میں سو یہاں پہ یہ آلموسٹ ہمارا ٹھیک ہے سینٹر اور تھوڑا سا اس کو یہاں پہ ہم کچھ اس طریقے سے یہ مرپس ٹارگٹ ہے ٹارگٹ ہم پیچھے لے جاتے ہیں سو اب ہمارا کیمرہ سیٹ ہو چکا ہے اب اگر آپ یہاں پہ اس کے اوپر جو ہے وہ روٹیٹنگ کی کمانڈ دیں گے سو میرا کیمرہ سیٹ ہے اور یہاں پہ اگر میں روٹیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم جو ہے وہ سنیپ آف کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں اب کچھ اس طریقے سے ہمارا کیمرہ جو ہے وہ روٹیٹ ہو رہا ہے آلائک کچھ اس طریقے سے ہم اپنا جو ہے وہ تھری سکسٹی رینڈر لے سکتے ہیں سو کیمرہ سیٹ کرنے کے بعد جو ہمارا نیکسٹ سٹپ ہے وہ یہ ہے کہ ہم رینڈر سیٹنگ میں جائیں گے یہاں پہ اور رینڈر سیٹنگ میں جانے کے بعد آپ نے ویرے کو سلٹ کر رہینا ہے ویرے سلٹ کرنے کے بعد سیم پہل آپ نے اپنی ریزولیوشن کو سیٹ کرنا ہے ریزولیوشن بہت امپورٹنٹ ہے یعنی ریزولیوشن کی جو آپ کا سٹیٹس ہے یعنی وہ ایمنج اسپیکٹ جو وہ ٹو پینٹ زیرو رہنا چاہیے یعنی اگر آپ کی آ سکس تھاؤزنڈ ہے تو آپ کی جو ہائٹ ہے وہ تھری تھاؤزنڈ ہونے چاہیے یعنی خاف ہونے چاہیے اس سے آہ سو کوشش کریں کہ آپ ہائی ریزولیوشن نکالیں کیونکہ جو تھری سیسٹی ٹورز ہوتا ہیں یہ وی آر ویرچول ٹورز ہوتے ہیں وہ کافی ہائی ریزولیوشن امیجز ہوتی ہیں آہ دین آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں نے سکس تھاؤزنڈ رکھی ہوئی ہے دین ہائٹ ہم نے تھری تھاؤزنڈ رکھی ہوئی ہے سو ریزولیوشن کے اوپر آپ نے کوئی نہیں کرنا آہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی ریزولیوشن کیا ہے ویٹھ کے خاف آپ کی ہائٹ ہونی چاہیے یعنی آپ کی ایمج اسپیکٹر ہو ٹو پینٹ زیرو ہونی چاہیے سو یہاں پہ میں سکس تھاؤزنڈ کے ساتھ جاؤں گا انڈ ہائٹ ہماری تھری تھاؤزنڈ رہے گی اس کے بعد اپنے ویرے میں آنے ویرے میں آنے کے بعد آپ بکٹ سلٹ کر لیں دن یہاں پہ جو بھی آپ پہلے آہ سیٹنگ کرتے ہیں وہ ہی ویرے میں جانے دیں اور اس کے بعد آپ نے کیمرہ میں آنے سو کیمرہ آنے کے بعد آپ نے سکریکل یہاں پہ اگر آپ ٹائب میں جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو ڈیفالٹ سکر آہ جوiders ہاتا ہے وہ رہتا ہے لیکن آپ نے سکریکل کرنا ہے سکریکل کرنے کے بعد آوراز جو آپ کا fo buy یعنی فیلڈ of view ist اپنے sod's OK کرنا ہے لیکن یہ setting کرنے کے بعد اس کے علاوہ کوئی setting نہیں ہے سمبل آپ نے kamerہ میں آنے کہ سفیریکل کرنا ہے and آپ کے جو ہے وہ فیلڈ آ ویو ہے وہ تھری سکسٹی ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کی جو کامن میں ریزولیشن ہے وہ اس کے ویٹھ کے ہاف ہونی چاہیے اس کے بعد اگر آپ نے ہائی ریزولیشن یعنی فائنل رینڈر کرنا دیں آپ رینڈر ایلیمنٹ یوز کر سکتے ہیں سو رینڈر ایلیمنٹ کو کس طرح ایڈ کرنا ہے اس کے اوپر پروپر ایک میں نے ویڈیو جب وہ ڈیٹیل میں بنائی گئے اس کے لنک میں ڈیسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ رینڈر ایلیمنٹ کو کیسے یوز کرتا ہے رینڈر ایلیمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے آپ کے ایک فائنل رینڈر میں جب آپ ایک ہائی ریزولیشن رینڈر کرتے ہیں تو اس میں آپ کو رینڈر ایلیمنٹ چاہیے ہوتے ہیں تو کچھ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کوالٹی لے سکتے ہیں then اس کے بعد ڈیسکرپشن میں اس کے اوپر رینڈر کی اوپا ہیٹ کریں گے اس کا رینڈر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سما پل میں اس کے رینڈر ہٹ کرتا ہوں جس heeft ترینر ہٹ کریں گے his جب جو رینڈرگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا سم بیٹ ہوسپل میں دوسستی جو رینڈر کیا ہوا ہے اے میں آپ کو یہ جب کرنایا ہے سو اب اس کا وئرiba طور کا اس کے اوپر بات کرتا ہوں اس کے لئے اسپل جو ٹولز ہوتے ہیں وہ آہ 3 ڈی ویسٹا ہے then آہ مرضی پہنو ٹول ہے then اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ویب سائیڈ ہے جس کے اوپر آہ گو پرو وی آر پلیر ٹو پینٹ زیرو ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مرضی پہنو ٹول کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سو یہاں پہ میں 3 ڈی ویسٹا یوز کرتا ہوں 3 ڈی ویسٹا آہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی آہ یوز کرنے میں آہ سو یہ آپ کو ایزیلی مل جاتا ہے آپ آہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو ادر وائز آپ کو میرے ٹیلی گرام چینل سے مل جائے گا وہاں پہ بجا کے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں آہ سو یہاں پہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کی اوپر بات کرتا ہے سو یہاں پہ جو ہے وہ ہمارا اوپن ہو جو کہا 3 ڈی ویسٹا آہ سو اب آپ نے سیمپل کریٹ نیو پروجیکٹ کرنا ہے اس کی پر کلک کریں اور یہاں پہ آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سیلیٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے آپ کے پاس جو وینڈو اوپن ہو جائے گی یہاں پہ آپ نے import panorama کرنا ہے اور دن آپ نے standard panorama کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی image رہے گی آپ نے کوشش کرنے کہ آپ کے high resolution image رہے گی یعنی پی این جی میں save ہو اور اس کو آپ نے یہاں پہ آہ 360 view میں یہاں پہ open کرتے ہیں open کرنے کے بعد آہ سو کچھ اس طریقے سے آپ کا جو project وہ open ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اس کا پریویو کر سکتے ہیں جیسے ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں سو ہمارا جو ویرچول ٹوئر ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کس طریقے سے ورک کر رہا ہے سو کچھ اس طریقے سے آپ جو ہے وہ اس کا ویرچول ٹوئر کر سکتے ہیں اس کے بعد سیمپل آپ اس کو کلوز کر دیں کلوز کرنے کے بعد ہم پبلش کریں سو پبلش کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ آپشنز دی ہوں ہیں یوٹیوب اس کے علاوہ اس کو آپ سکتے کر کے یہاں پہ پبلش کر سکتے ہیں سو سیمپل جیسے آپ پبلش کی اوپر کلک کریں گے آپ نے فولڈر اپنا سکتے کر لینا سو سیمپل یہاں میں میں فولڈر کو سکتے کرتا ہوں اور یہاں پہ سلیکٹ فولڈر جیسے ہم فولڈر سلیکٹ کریں گے تو ہمارے جو ویڈیو ہے وہ کریٹ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی دن ہمیں کچھ فائلز ملیں گی ان کو یوز کر کے ہم اپنا جو ویڈیو ٹور ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈاوٹ 3 ڈی ویڈا سو یہاں پہ ہماری ویڈیو جو وہ کریٹ ہو چکی ہے کانگوریچولیشنز یہاں پہ ہم نے فولڈر کے اوپر جانے ہیں سو یہاں پہ سیمپل میں فولڈر کے اوپر جاتا ہوں یہاں پہ کچھ فائلز ملتی ہیں یہاں پہ ہمیں ایک ویڈیو ملتی ہے اس کے علاوہ ہمیں ہمارے پاس کچھ یہ اس ٹائپ کی فائلز ملتے ہیں اس فائلز کو ہم جب انڈیکس کر سکتے ہیں کسی بھی کلائنٹ کو بھیجنا تو اس کو ہم بھیج سکتے ہیں سو آفٹر ڈیٹ وہ ویڈیوٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کو خود دیکھنی ہے آپ کے پاس 3 ڈی ویسٹا نہیں ہے تو سیمپل آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جو انٹائلڈ وینڈو ہے اس کا آپ کو رینیم کر دیں اور جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ لوگ ایکسس کر دیں اور یہ ہمارا ویچول ٹور جب وہ سٹارٹ ہو جائے گا کچھ اس طریقے سے آپ جب ویچول ٹور کر سکتے ہیں 360 رینڈر کا آج کی ویڈیو کافی ہلف ہو رہی ہوگی آپ کے لئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دوست کے ساتھ شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ